بسم اللہ الرحمن الرحیم استعمال بھی ضرور کریں بہت جاتے وقت ماسک استعمال ضرور رکھیں اور سماجی فاصلہ بھی رکھیں اور آپ کے یہ ارزو کی گلے لالا کی پانچویں کی کتاب ہے اس میں جو پہلا چپٹر میں نے لیکچر نمبر ون اور لیکچر نمبر ٹو میں خدا کی شکر گزاری کے بارے میں میں نے آپ کو انبلاک الفاظ الفاظ معینی الفاظ جملے میں نے آپ کو کروائی ہے تو اس میں یعنی یہ خدا کی شکر گزاری میں کس چیز کے بارے میں بتایا کیا ہے خدا کی شکر گزاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں بتایا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں ہمیں دی رہی ہیں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بدوں کے رہنے کے لئے زمین بھی دی ہے اس میں ہر چیز ہر نعمت عطا کی ہے اس میں ہوا پانی اور کھانے پینے کی اشیاں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی رہی ہیں اس کا دیکھیں کہ ہم لوگ اس کے آپ کو آتی ہوں اس کے سوال جواب کی طرف اس کے سوال جواب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کیوں بنائی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے زمین کیوں بنائی اللہ تعالیٰ نے زمین انسانوں کے رہنے کے لئے بنائی ہماری پیاس بجانے کے لئے کونس ہی نعمت نعمت بکشی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری پیاس بجانے کے لئے پانی پیدا فرمایا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے رات کس لیے بنائی اللہ تعالیٰ نے رات ہمارے آرام کے لیے بنائی اب یہ بھی دیکھ لیں ہمیں زبان کی نعمت کیوں دی گئی ہمیں زبان کی نعمت اس لیے دی گئی تاکہ ہم ہمیشہ سچ بولیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیں آرام کے لیے رات دی ہے اور پانی دیا ہے اور اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے زبان جیسی نعمت دی ہے اور اب آپ دیکھیں کتاب کا کام ہے صفحہ نمبر چار نکالیں درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریئے آپ صفحہ نمبر چار نکالیں یہ دیکھیں یہ ہے حمد خدا کی شکرگزاری کے شاعر کون ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے محمد حسین ازاد کو آپ نے فل اپ کرنا ہے اس میں اس دائرے کو آپ نے فل کرنا ہے پینسل کے ساتھ جس نظر میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی جائے وہ کیا کہلاتی ہے وہ حمد کھیلاتی ہے جب گرمیوں کا زور بڑھ جائے تو تھندک کیسے ہوتی ہے برخہ سے اللہ نے انسان کو دن کس لیے دیا اللہ نے انسان کو دن کام کے لیے دیا یہ آپ نے پینسل سے کام کرنا ہے اور بک ورک بھی آپ نے لازمی کرنا ہے کیونکہ بک ورک آپ کا چیک کیا جائے گا آپ نے کوسٹن آنسر اتارنے ہیں اور آپ لوگوں نے بلو مارکر اور بلو پوائنٹر استعمال کرنا ہے آپ لوگوں نے ہرشیہ لگانا ہے نیٹ کام کرنا ہے آپ لوگوں نے گندہ کام نہیں کرنا لازمی میجنے کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اوپر چپٹر کا نام یا سبق کا نام لازمی لینا ہے ٹھیک ہے جب آپ لوگ یاد کرتے ہیں تو اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ کونسے چپٹر سے دیا گیا ہے یہ کونسے چپٹر کے کوسٹن آنسر ہیں یا الفاظ مینل فارجنلی یا ایملا کے الفاظ ہیں اور جو یہ بک ورک دیا گیا ہے یہ بک ورک آپ نے اپنی بک کے اوپر لازمی یہ پینسل کے ساتھ دائروں کو بھنا ہے اور آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا خیال رکھئے گا اور آپ لوگوں نے بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جانا اپنی اس کو یاد بھی کرنا ہے ان کوسٹن آنسر کو اور ان کو آپ لوگوں نے کوپیپن نیڈ اینڈ کنیڈ کام کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے گندہ نہیں کرنا بچوں اللہ حافظ